اور چپٹر کا نام فائنل اکاؤنٹ اور اس کے ساتھ مجھے کمپنی لگانا جروری ہے اب دھیان سے دیکھئے گا یہ چپٹر بہت آسان ہے لیکن بچوں کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے کب جب بچے پریکٹس نہیں کرتے پریکٹس اندہ سینس اس کے اندر تھوڑا لیندی کوششن بنتا ہے ہوتا سیمپل ہے لیکن کوششن لیندی بنتا ہے میں سٹوڈنٹ کو بول بول کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ بھائی آپ نوٹس بناو نوٹس کا مطلب اس کو جو میں کرواؤں گا اس کو ایک دو بار لکھ کے ٹرائی کرو بچے کیا کرتے ہیں اس کے اندر بیلنس شیٹ اور پی انڈل جو کہ اپنے ٹویلتھ سینڈر پہ کیا ہے سٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں اس کو رٹنا یاد کر دیتے ہیں آپ کبھی بھی بیلنس شیٹ اور پی انڈل یاد نہیں کر سکتے اس چیز کو آپ اپنے دماغ میں بٹھا لو تو سر اس کو ہمیں میمورائز رکھنے کا طریقہ کیا ہے صرف اور صرف اس سے ریلیٹڈ کوششن پریکٹس کرنے ہوں گے اور سٹارٹنگ کے دو تین کوششن تو ایسے ہوں گے جو میں بیلنس شیٹ لکھا ہوں گا اس کو دیکھ دیکھ کے دیکھ دیکھ کے کرنا پڑے گا تاکہ تین سے چار کوششن جب آپ دیکھ دیکھ کے کروگے ویسے ہی یاد ہو جائے گا اچھا یہ تو یہی جاتا ہے تو ہم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہیں یاد کرنے کا کوئی سوٹ کٹ ٹرک نہیں ہے یاد کرا نہیں جا سکتا صرف اور پریکٹس کیا جا سکتا ہے سر اس کے اندر کیا سیکھیں گے فائنل اکاؤنٹ میں مینلی دو چیزیں ہیں ایک ہمارا بنے گا اس کے اندر پی اینڈل جسے ہم بولیں گے سٹیٹمنٹ سٹیٹمنٹ پروپٹ اینڈ لاؤس اور ایک بنے گا ہمارا اس کے اندر بیلینس شیٹ بیلینس شیٹ اب دھیان دینے والی بات ہے اس میں سر پی اینڈل پہلے ہم نے کرا تھا پرانے جتنے بھی تھے سول پروپریٹر کا اس میں پہلے ٹریڈنگ پی اینڈل بناتے تھے پھر بیلینس شیٹ یہاں پہ تھوڑا سا الگ ہوگا ہم پہلے پرپیئر کریں گے بیلینس شیٹ پھر پرپیئر کریں گے پی اینڈل مطلب پرزنٹیشن کا طریقہ پہلے بیلینس شیٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہمارا کیا بنے گا سٹیٹمنٹ پروفٹ اینڈ لاؤس نورملی کیا کرتے تھے پہلے پی اینڈل پھر بیلینس شیٹ لیکن تھوڑا سا یہاں پہ الٹا ہوگا بیلینس شیٹ جو ہے ہم ابھی اس لیے اسے تو بعد میں کرنا ہے اس کی ڈسکشن آج ہو نہیں نہیں ہے پہلے بیلینس شیٹ کی ڈسکشن کریں گے سر بیلینس شیٹ بنانے کا طریقہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے کا ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے اور یہ بیلینس شیٹ ہم نے سیکھا بھی ہے اور اس میں آپ سے کچھ بھی پوچھا جائے تو آپ ایزیلی بتا سکتے ہو جیسے کی اس سائیڈ میں لائیبلیٹی اس سائیڈ میں ایسیٹ اور یہاں پہ سارے ایسیٹ ایک ایک کر کے لکھ سکتے ہو جیسے بیلینس آپ کا کیس آپ کا سٹاک ایچ این ایوڈی ایسیٹ اور ادھر کیا کیا پیٹال اینڈ ایسیٹ لوگ کیا کہتا ہے کہ آپ کو کمپنی لوگ کا اس کے اندر کیا دکھت تھا میز در پرابلم یہ تھا اس کے اندر یہاں پہ بیلڈنگ تھا اور یہاں پہ کیس آیا یہاں پہ بیلڈنگ ہاں جی کلاس یہاں چل رہی ہے آپ دونوں ہس رہے بتاؤ کونسے ڈسکوشن چل رہا ہے بیلڈنگ ہے اور کیس ہے اس کے بعد مان لیتے ہیں سٹاک اس کے بعد مان لیتے ہیں پلانٹ اینڈ مسینڈ تو سمجھنا آپ جب تک نہیں سمجھوگے مجبوری ایسا ہمیں بیلنس شیٹ کیوں سیکھنا پڑے گا تب تک آپ کو اچھے سے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا ہوتا یہ تھا بیلڈنگ پانچ لاکھ ہوتا یہ تھا کیس بیس لاکھ ہوتا یہ تھا سٹاک تیس لاکھ ہوتا یہ تھا پلانٹ اینڈ مسینڈی چھے لاکھ ہوتا یہ تھا شیئر اینڈ کیاپٹل مان لیتے ہیں بیس لاکھ ایسے ہوتا تھا اور جب ایجیم ہوتا ہے ان کا ایک ایجیم کیا ہوتا ہے اینڈوال جنرل میٹنگ کمپنی کا آنر کون ہوتا ہے شیئر ہولڈر اور آپ کسی بھی کمپنی کا مالک ایک شیئر کو بھی لے کے بن سکتے جاروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس دو کروڑ پانچ کروڑ سو کروڑ کے ہی شیئرز ہو ایک شیئرز بھی لے کے آپ اس کمپنی کے اندر آنرشپ لے سکتے ہیں تو ہوتا ہے جنرلی جب میٹنگ ہوتا ہے نا اور میٹنگ ہمیشہ تیس سپٹیمبر ہر سال کی تھرٹی سپٹیمبر سے پہلے پہلے ہوتا ہے ہر ایک لیمیٹیڈ کمپنی کا اور پرائیوٹ لیمیٹیڈ کا بھی تو میں لیمیٹیڈ کمپنی کی چرچہ کروں اور بڑی کمپنی کی تو میٹنگ ہوتا ہے میٹنگ جیسے ہوگا آپ سبھی کو بلائے جائے گا ایک نوٹیس دیا جائے گا ایمیل آئیڈ پہ جو آپ نے ایمیل آئیڈ دیا ہے کہ آپ سبھی میٹنگ میں آئیے اور کمپنی کا پورے ایک سال کا جو کام کیا ہے مہنت کیا ہے وہ پورا ایک سال کا ڈیٹیل ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے آپ سبھی جاؤگے میٹنگ میٹنگ کہا ہوگا کسی بھی اوڈیٹوریم میں ہو سکتا ہے ہال میں ہو سکتا ہے جو بھی اس نے جگہ پوائنٹ کیا ہوگا آپ سبھی کو کیا کریں گے آپ سبھی جیسے ہی بیٹھ ہوگے تو بیٹھنے کے بعد آپ کو ایک ڈیریکٹر ہوگا اس میٹنگ کا چیئرمن ہوتا ہے ہر ایک میٹنگ کا جو کمپنی لو جس کے پاس ہے نا وہ سمجھیں گے کہ کمپنی لو میں پڑھنا پڑے گا جو آنرز والے بچے تیسے سمیسٹر میں ڈیٹیل میں پڑھیں گے پروگرام والے بچے شاید کمپنی لو پیچھے جا چکا ہے ان کا کمپنی ان کمپنسیشن لو تو کیا پڑھنا پڑے گا جی کہ سر آپ سبھی کا چیئرمن مان لیتے ہیں میں ایکس وائی زیٹ کمپنی کا چیئرمن ہوں میں آپ سبھی کو بتاؤں گا اس پک کروں گا کہ ہماری کمپنی نے بہت اچھا پرفارمنس دکھایا آپ سبھی شیئر ہولڈر ہو تو مجھے آپ کو بتانا میرا رائٹ ہے اور آپ کو ابھی بتانا میرا فرض بھی بنتا ہے کہ کمپنی نے بہت اچھا پرفارمنس کیا سیلز بڑھ گئی پروفٹ بڑھا اور ہمیں امید ہے ابھی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے ہمیں فیوچر میں بھی بہت اچھا ہے اس کا گروت دکھ رہا ہے سر فیوچر میں دکھ رہا ہے تو فیوچر میں ہماری امید ہے کہ آج اگر سو کروڑ روپے کی سیل ہے تو فیوچر میں ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اسے تین سو کروڑ روپے سیل کریں گے ہم اگلے آنے والے upcoming year میں یہ ساری چرچائیں کریں گے اور ساتھ کے ساتھ کمپنی نے decide کیا ہے کہ آپ کو کیا دیا جائے اتنے dividend دیے جائیں تو اتنے dividend دیا جائے میں declare کروں گا اب dividend اتنا ملے گا نہیں ملے گا وہ آپ سے بتائیں گے تو کمپنی نے decide کیا ہے کہ آپ کو اتنا dividend دیا جائے آپ سب منجور کرتے ہو کیا اتنا dividend 500 روپے ایک شیئر پر dividend آپ کو دیا جائے آپ میں سے کچھ شیئر بولیں گا ہاں بھائی دے دو تو کمپنی نے dividend دے دیا آپ میں سے کچھ پرسن بولیں گے نہیں اتنا dividend مد دو کمپنی کے گروت میں لگا دو تو نہیں دیا تو 51% لوگ اگر بولتے ہیں کہ دے دو تو ہمیں دینا پڑے گا اور اگر 50% لوگ بولتے ہیں کوئی دوسرا رائے بھی چار کرتے ہیں تو وہ ماننا پڑے گا ہمیں تو میں نے کیا کرا propose کہ اتنا dividend دے دے اور آپ نے کیا کرا اسے declare کر دیا کہ دے دو یا نہ دے دو تو دو طریقے کے dividend ہوتے ہیں ایک propose dividend ہوتا ہے اور ایک declare dividend اس کے ساتھ چرچہ آگے بڑھے گی اور آپ سبھی کے ہاتھ میں پی اینڈل اور بالانشیٹ دے دیا جائے گا suppose کرو آپ کے ہاتھ میں ایسا بالانشیٹ دیا گیا آپ اس میں 20 لاکھ روپے جو میں نے یہاں لکھا ہے اس 20 لاکھ کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتے تھے انفیکٹ کیا ہوتے تھے 20 لاکھ روپے کو دیکھ کے پریشان سر یہ 20 لاکھ میں ایکیوٹی کتنا ہے پریفرنس کتنا ہے کتنا 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 فور فیچر ہے تو وہاں پہ ہزارے لوگ آتے ہیں تو اگر ہر کسی کو ہم سمجھانے لگ جائیں تو پاسیبل نہیں میٹنگ تو دو سال کی چلے گی ایسے کو اگر سب کو میں بیلنس شیٹ سمجھانے لگ جاؤ تو بناتے ہیں شیئر کپٹل کا ایسا فار میٹ رکھتے ہیں چاہاں پہ سب ڈیٹیل ڈال دیں گے محنت زیادہ ہوگا سمجھانے کی جھنجت خطاب تاکہ وہ خود دیکھ لے اس کو ڈیٹیل کرنا تھا اس کے بعد پھر بیلڈنگ پھر کیش پھر سٹاک پلانٹ مصین یہ سسٹیمیٹ نہیں یہ فکس سٹ تھا یہ کرنٹ ہے پھر کرنٹ پھر فکس چل گیا رہا ہے آپ کمپنی ریپورٹیٹیڈ ایک آپ کا اسطیت ہوتا ہے اگزیسٹنس ہوتا ہے ایک آپ کا لیگلی تو آپ کا ایک جو بیلنس شیٹ ہونا چاہے سسٹیمیٹ ہونا چاہے اور یہاں بیلڈنگ لکھ دیا پانچ لاکھ روپے دو بیلڈنگ ہے چار بیلڈنگ ہے بتاؤ نہیں بتاؤ یہاں پہ لکھ دیا پلانٹ اور مسین ٹھے لاکھ کتنی مسین ٹھے بھائی پرینٹر ہے کہ آپ کا کمپیوٹر ہے کیا ہے مسین ٹھے بس پلانٹ مسین ٹھے شیئر ہولڈر سامنے والے کو دیں جس میں سب ڈیٹیل ہو جیسے یہ جاننا ہے تو ہم نے ایک لائن کھچا اور یہاں ایک نمبر لکھ دیا جس کو نوٹ بولتے ہیں ایک نمبر لکھ دیا بولتا ہے 20 لاکھ روپے سمجھ میں نہیں آرہا آپ نوٹ نمبر 1 دیکھ پیج آگے پیچھے ملے اور ساتھ کے ساتھ اب اس کے اندر اچھا نہیں لگ رہا دو دو تین دن کولم ہو گیا تو اس نے کیا کھرا اس بولا ایسیٹس کو ایسا کرتے ہیں یہاں سے ہٹا دیتے ہیں اور اس ایسیٹس کو ہم ادھر دکھا دیتے ہیں کیونکہ ٹوٹل تو ٹوٹل ہی ہوتا ہے بھائی ادھر لائیبیٹی کا ٹوٹل اور اسی کے نیچے ایک کولم بنا لیں گے اور ادھر کس کا دکھا دیں گے اس ایسی کا ٹوٹل تو یہ ہو گیا کچھ اس ٹائپ کا ہمارا بیلن شیٹ اور پورے بیلن شیٹ کے ہر ایک ایٹم ہم نوٹ کے فارمیٹ میں دیکھیں تاکہ شیئر ہولڈر کو پریشانی نہ ہو ہاں اکاؤنٹ کی پریشانی بڑھ گئی اکاؤنٹ مطلب آپ سب بچوں کی پریشانی کیونکہ آپ کو بنانا ہے اور سمجھ ہمیں اس ٹائپ سے بنانا ہے کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے سب کچھ ڈیٹیل میں بنائے جائے تب کیا ویڈاوٹ ڈیٹیل میں بنائے جائے جب ڈیٹیل میں بنائے جائے تو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری دی گئی کمپنی لاؤ بورڈ نے ایک بولا چلو ہم کانون میں لکھ دیتے ہیں پہلے option تھا کہ جیسے مرضی بناؤ تو سارے اکاؤنٹ کر رہا ہوں کمپنی لاؤ بورڈ میں اگر ایسی بھالی بیلنشیٹ کسی کی نہیں ہوئی تو ہم ماننے نہیں ہوگی یہ بیلنشیٹ مانی نہیں جائے گی یعنی کوئی بھی کمپنی اس کو بیلنشیٹ کس فارمیٹ میں بنانا ہے اسی فارمیٹ میں اور انٹرنیشنل یہ accepted ہے تو اس لیے اب بنائیں گے ہم کیا بیلنشیٹ تو بیلنشیٹ کا ہمیں کم سے کم دو دن تو ہمیں فارمیٹ فارمیٹ نوٹ کرنے میں جائے گا کیونکہ ہر کسی کا ڈیٹیل وہ تو میں ہی لکھوں گا میں نے بول دیا بیلڈنگ کا ڈیٹیل بنا آپ کیسے بنا ہوگا ایک فارمیٹ ہوتا ہے اندر اماؤنٹ کیسے ڈالنا وہ تو باد کی بات ہے فارمیٹ کیسے ہوتا ہے وہ سمجھا جائے گا سر اس کے اندر کیا فارمیٹ انپورٹنٹ ہے بلکل اس کے اندر فارمیٹ انپورٹنٹ ہے اور باقی اماؤنٹ وغیرہ کیسے جائے وہ بہت آسان کونسپٹ ہے آپ کو بہت سمجھ میں آ جائے گا اس کے اندر چیلنج کیا ہے آپ کو فارمیٹ پتا ہونا چاہیے باقی تف کچھ بھی نہیں اگر فارمیٹ نہیں آتا آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے فارمیٹ آتا پورا کوششن کر لوگ اور P&L میں ارجسمنٹ بھی ہوگا بلکل ارجسمنٹ وہی والے ہوں گے جو کہ آپ نے گیار بھی میں پڑھاتا وہ ارجسمنٹ ہوگا prepaid outstanding depreciation جو کہ آپ سمیسٹر میں بھی پڑھاتا ارجسمنٹ وہی رہنگے تو یہاں پہ مجھے کوئی ارجسمنٹ آپ کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہے جیدہ وہ آپ کو بتاتا جاؤ گا اور سمجھ میں آتا جائے گا تو آج کیا کریں گے ہم balance sheet کا format تو ساتھ کے ساتھ میرے ساتھ آپ note کر لوں پھر میں آپ سمجھ جاؤ گا جن بچوں کو visual نہیں ہو رہا دو منٹ دینا آپ کو پور visual کر بات دوں آم بس ایک بر line کھیچ لوں note amount شوش got پور موسیقی گا و سمج звон b 車 Kook . ٹھیک ہے سب سے پہلے سٹارٹنگ میں ہم یہاں لکھتے ہیں اوپر سب سے ٹاپ پہ کیا لکھیں گے بیلینس شیٹ اور اس کے نیچے لکھا جائے گا اے زٹ اور یہاں لکھا جائے گا پرٹیکولر بیلینس شیٹ کو دو پارٹ میں باتا گیا ایک ایسٹ اور ایک لائبلیٹی یہ سب آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ ایسٹ ہوتا ہے اور لائبلیٹی ہوتا ہے چلیے سب سے پہلا پارٹ ایسٹ کا ہوگا جس کو ہمیں لکھنا ہے جو میں یہاں پہ لکھوں گا کاؤنٹنگ وہی رہے گا بدلنا نہیں ہے رومن میں ون لکھنا ہے پہلے اس ٹائپ سے اور رومن میں ہم لکھیں گے ایکوٹی اور لائبلیٹی ایکوٹی اور لائبلیٹی سر ایکوٹی اور لائبلیٹی کیا ہے یہ بیلینس شیٹ میں دو ہی سائیڈ ہوتے ہیں ایک ایسٹ سائیڈ ہوتا ہے اور ایک لائبلیٹی سائیڈ تو سیم یہ ایکوٹی اور لائبلیٹی کیا ہے ہمارا سائیڈ ہے اس کے اندر اب آپ کو کاؤنٹنگ میں سٹارٹ کرنا ہے نمبر ون یہاں لکھنا ہے آپ نے شیئر میں بولتا جا رہا ہوں وہ ویسے آپ کو پتا چل جائے گا پہلے پروپر ہی لکھ دیتا ہوں شیئر ہولڈر فنڈ شیئر ہولڈر فنڈ یہ بھی ایک طریقے کا ہیڈنگ ہے اور اسے مین ہیڈ کہا جاتا ہے یہ بھی ایک طریقے کا ہیڈنگ ہے اسے مین ہیڈ کہا جاتا ہے اس کے اندر بڑے سارے پوائنٹس آتے ہیں اب سٹارٹ کریں گے اے بی سے اب مان لو کچھ بچوں نے کیا کر آیا اس کو ایسے اس ٹائپ کا لکھ دیا اور اس کے بعد فردر دوسرے کو کسی اور ٹائپ کا لکھ دیا ہے نا کہ اس کو اس نے ون رومن میں لکھ دیا اوپر نیچے کر دیا تو مارکس کٹ جائیں گے آپ کے چانسس ہے کہ ایسے سیچویشن میں آپ کے مارکس کٹ جائیں سمجھ رہے بات کو اب یہاں پہ لکھیں گے ہم شیئر کیاپٹل سپوز کرو شیئر کیاپٹل میرا پانچ کروڑ روپے کا تو جانکاری چاہیے میں نے بولا پانچ سو کروڑ روپے کا ہے تو سر پانچ سو کروڑ میں جانکاری لینا چاہتے ہو تو کہاں جانا ہوگا میں سبھی کا نوٹ ایک ساتھ بنانا چاہلو کروڑا پہلے میں سمجھا دیتا ہوں کہ without note پہلے balance sheet کا format کیا ہوگا بی پارٹ ریزر و اینڈ سر پلس ریزر و اینڈ سر پلس اس کے بھی جانکاری چاہیے نوٹ ٹمبر ٹو سی پارٹ شیئر وارنٹ شیئر وارنٹ سب کو میں سمجھاؤں گا ابھی کوئی بچہ question نہ پوچھے شیئر وارنٹ کیا ہوتا ہے کوئی بچہ یہ نہ پوچھے اس میں کیا آتا ہے اس میں کیا آتا ہے ابھی میں صرف لکھ رہا ہوں format سمجھاؤں گا میں پورا پورے تسلیس اس لئے میں نے دو سے تین دن کا دو سے تین classes کا ٹائم مانگا ہے اس پہ star بنا دیتے ہیں star اس لئے بنا رہا ہوں کہ یہ انپورٹنٹ نہیں ہے سیکنڈ اپلیکیشن اپلیکیشن مانی پینڈنگ آلوٹمنٹ آلوٹمنٹ سیکنڈ پارٹ تھرڈ پارٹ دوسرے مارکر سے لکھتے ہیں اس کو نا تاکہ ہائیلائٹیڈ رہے تھرڈ پارٹ یہ دکھے گا نہیں آپ کو تھرڈ پارٹ لانگ ٹرم بوروائنگ سر لانگ ٹرم بوروائنگ آرے میں نے غلط لکھ دیا نون کرنٹ لائم لیٹی نون کرنٹ اور دیکھو یہ ریل لائف میں بہت انپورٹنٹ ہے آنے والے سمیہ میں سب ہی اپنا کمپنی اوپن کر رہے ہیں تو وہاں پہ اکاونٹنٹ کی جوب کروگے تو آپ کو اس سے گجرنا پڑے گا پناہ نہیں پڑے گا اس کے اندر پارٹ آتا ہے پھر سے جیسے ہی پارٹ سٹارٹ ہوگا ننمبر کے بعد اے پارٹ لانگ ٹرم بوروائنگ اس کے بعد بی پارٹ بی پارٹ trade paypal یا ادھر لانگ ٹرم لائف لیٹی 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 اے پارٹ ادھر لانگ ٹرم بوروائنگ سٹارٹ سٹارٹ لانگ ٹرم پروویزن چلیے ختم آ جاتے ہیں اگلے پوائنٹ پہ پوائنٹ نمبر چار پوائنٹ نمبر چار آپ سبھی کو یاد ہوگا تھوڑا ہلکا پھلکا تو کرنٹ لائف لیٹی سر کرنٹ لائف لیٹی میں کیا آتا ہے کرنٹ لائف لیٹی میں اے پارٹ اے پارٹ شورٹ ٹرم بوروائنگ شورٹ ٹرم بوروائنگ سر بی پارٹ کیا ہوگا بی پارٹ ہوگا ہمارا ٹریڈ پیبل سر سی پارٹ بھی یہ بلکل ہے ادھر کرنٹ لائف لیٹی سر دی پارٹ بلکل ہے شورٹ ٹرم پروویزن اس کے بعد یہ آ جائے گا ٹوٹل اور یہ لائف لیٹی کا ٹوٹل ہو گیا آپ نے اسی کے نیچے ایسیٹس کو لے کے چلنا ہے میں تو ایسیٹس کا کولم ادھر بنا لوں گا میرے پاس سپیس کم ہے نیچے آپ کو اسی کے نیچے تو بھی کنٹینیو کرنا ہے اب نوٹ نمبر نوٹ نمبر اس کے لیے نوٹ نمبر ون رہے گا اس کے لیے فکس رہے گا اس کے لیے کوئی نوٹ نہیں اس کے لیے چار اس کے لیے پانچ اس کے لیے چھے اس کے لیے سات اس کے لیے آٹ اس کے لیے نو اس کے لیے دس اچھا تین رہے گیا تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اب دوسری بات سر اس میں سے کس کا نوٹ ہمارے لیے ریلیوینسی ہے جب میں بناوں گا تو بتاؤں گا پہلے بھی بتا دیتا ہوں دیکھو اس کے نوٹس کافی انپورٹنٹ ہے رائٹ ٹک کر دیا مطلب اس کے اندر کے کافی ارجسمنٹ بنتے ہیں ہمارے اور کوئی بھی ہے کیا اور کوئی نہیں ہے ایک یہ والا مان سکتے ہو باقی تو ہمیں سارا ہی کرنا پڑے گا اب آ جاتے ہیں بیلنس شیٹ کے دوسرا پارٹ پہ جس کو بولتے ہیں ایسٹ مطلب اسی کے نیچے کانٹینیو اسی کے نیچے کانٹینیو کرنا ہے آپ نے ادھر ادھر نہیں اسپیس نہیں ہے ریجسٹر میں تو کانٹینیو کر کے آگے لے کے جانا ہے اگین نوٹ اور یہ لکھ دیا میں نے کانٹینیو پارٹیکولر سر پہلا پارٹ کیا ہوگا اب پہلا پارٹ تھوڑی نہ ہوگا دوسرا آئے گا نمبر دو کیا آئے گا نمبر دو ایسٹس دیکھو نمبر ون ایکوٹی نمبر دو ایسٹس اب اس کے اندر کے پارٹ آئیں گے نمبر ون نون نمبر ون کرنٹ ایسٹ نون کرنٹ ایسٹ اس کے اندر چھوٹے چھوٹے پارٹ ہے لیکن یہاں پہ سب پارٹ بھی بن جاتا ہے اس کے اندر اے پارٹ آئے گا اے پارٹ کو دیں گے ہم فکس ایسٹس ٹھیک ہے نا اب فکس ایسٹس کا نام بدل دیا گیا فکس ایسٹس کا نام ہو گیا پروپٹی پلانٹ ایکیپمنٹ ٹھیک ہے نا تو آپ اپنے بک میں بھی چیک کر سکتے ہیں نئی بک ہے کسی بچے کے پاس اس میں بھی ہے یہ پرانے میں بھی دکھا دو مجھے کو ہاں کیا ہے اس میں ہاں وہی ہے نا چلیے پہلے ہم لکھا کرتے تھے فکس ایسٹس اور یہ شدیل کون سا ہوتا ہے 3 اور جو ہم ابھی میں بتا دوں ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ بیلن شیٹ یہ بھی تھوڑا سا اولڈ ہے اس سے بھی لیٹسٹ ٹیکنولوجی کہہ رہا ہوں ٹیکنولوجی کہہ رہا ہوں اپ ڈیٹ آ چکا ہے کہاں پہ انڈی ایس میں اور اس میں لیٹسٹ میں کیا کچھ باتیں ہیں اس کا جان کے کیا فائدہ بھی اب جیسے جیسے آگے پڑھوگے تو سیکھتے جاؤگے تو ابھی اپ ڈیٹ ورزن نہیں ہے یہ زیادہ تو پہلا کیا ہے پروپٹی پلانٹ ایکیپمنٹ پی پی ای بولتے ہیں اسے اور یہ سر پی پی ای اکاؤنٹنگ اسٹینڈر ٹین کے حساب سے بنایا گیا ہے پہلے فکس ایسٹس ہوا کرتا تھا لیکن اب نام بدل دیا گیا کام وہی ہے کام وہی ہے اس میں کیا آئے گا بیلڈنگ آئے گا اس میں کیا آئے گا آپ کا مسینری آئے گا اس میں کیا آئے گا لینڈ آئے گا سب چیز وہی ہے بس نام بدل آئے اور کچھ بھی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے سر اے پارٹ ارے اے پارٹ یہ ہو گیا اب اے پارٹ کے اندر ایک منٹ بی پارٹ اب یہ ٹینجیبل ایسٹس ہوتا ہے بی پارٹ انٹینجیبل ایسٹ سر بی پارٹ میں انٹینجیبل ایسٹس کیا کیا آتا ہے گودویل وغیرہ آتا ہے ہم نوٹ تو بنائیں گے اب نوٹ یہاں سے آگے لگاتار جائے گا نو کے بعد اس کو ملے گا دس اس کو گیارہ اور ایسے کرتے کرتے پی انڈل تک لگاتار جائے گا ٹھیک ہے سٹیٹمنٹ پروفیٹ این لاؤز اس کے بعد اگلا پوائنٹ اگلا پوائنٹ سی پارٹ کیاپٹل ورک ان پروگریز میں اس لیے لکھ لکھ کے ہو سکتا تھا میں پہلے دکھا دیتا لکھ لکھ کے بتاتا جا رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یاد ہو کیاپٹل ورکن پروگریز میں کیا ہوتا ہے جیسے بیلڈنگ ہے ابھی نیو ڈالی ہے کام چل رہا ہے وہ آ جاتا ہے کیاپٹل ورکن پروگریز میں یعنی آدھا دورا کام جو کیاپٹل ورکن پروگریز میں رکھتے ہیں نوٹ بنایں گے باقیدہ اس کا دیکھیں گے اس کے بعد ہے نون انٹینجیبل ایسٹ ایسٹ انڈر ڈیولپمنٹ اور سچا ہی بتاؤ ایسٹ ڈیولپمنٹ نون کرنٹ ای پارٹ نون کرنٹ انویسمنٹ حالانکہ ایک پارٹ میں کاٹ چکا ہوں ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ نون لون ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ ایف کے بعد اور بھی کیا ہے جی ادھر 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 نون کرنٹ ادھر نون کرنٹ ایسٹ ایسٹ یہ لیجئے جی پہلا پارٹ کمپلیٹ پہلا پارٹ کمپلیٹ ایسٹ دوسرا پارٹ دوسرا پارٹ ہے ہمارا جس کا نام رکھتے ہیں کیا رکھیں دوسرے پارٹ کا نام جو پہلے سے گیون ہے وہی رکھنا ہوگا کرنٹ ایسٹ کرنٹ ایسٹ میں کیا کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہوتا ہے ہمارا انڈوینٹری یعنی سٹاک اے پارٹ انڈوینٹری اس کو نیچے تک لے اس کے بعد کیا ہوتا ہے انڈوینٹری کے بعد بی پارٹ بی پارٹ ٹریڈ ریسیویبل ٹریڈ ریسیویبل ای پارٹ ادھر کرنٹ ادھر کرنٹ ایسٹ یہ لی دیئے یہ ہو گیا ٹوٹل کرنٹ انویسمنٹ رہ گیا اوہو انویسمنٹری لکھ دیا میں نے ای پارٹ ہے نا ای پارٹ کرنٹ انویسمنٹ سے چلے گا چلیے کیسے کریں کیسے کریں اس کو تھوڑا اوپر لے کے چلتے ہیں میں رکھ جاؤ میں تو مٹا سکتا ہوں کرنٹ ایسٹ ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی ایک آئے گا کرنٹ انویسمنٹ وہی میں سوچ رہا تھا کرنٹ انویسمنٹ اے بی سی ڈی ایسے ہوگا ای ایف ٹھیک ہے اب یہ ہو گیا ٹوٹل اب نوٹنگ دیتے ہیں دس گیارہ اس کے لئے کچھ بھی نہیں ہے اس کے لئے بھی کچھ بھی نہیں ہے بارہ تیرہ اس کے لئے کچھ نہیں ہے چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور یہاں جاکے یہاں پہ ہر جگہ اماؤنٹ آئے گا یہاں پہ اماؤنٹ آئے گا یہاں اماؤنٹ آئے گا یہ اماؤنٹ آگیا اب اس کا ٹوٹل آپ کو پتہ ہی ہے یہ مٹا دیتے ہیں پانسو کرو اب دیکھیں دھیان سے یہ ٹو کس لئے لکھا ہے یہ ایسٹس ہے لائیبلیٹی اسی کے نیچے اس کو اٹھا کے رکھنا ہے ایسٹس کو اور یہ ٹوٹل ہے ابھی میں نے نوٹ کسی کا نہیں لکھوایا جیسے یہ انیس نمبر ہو گیا انیس کے بعد اگلائے گا بیس بیس آئے گا پی انڈل میں ریوینیو فرم آپریشن پھر ایک کس اگر ریوینیو بائیس آپ کا پرچیز تیز چینج ان انیونٹری چوبیس ایسے چلتا جائے گا ہمارا پی انڈل کا بھی تھوڑا تھوڑا آئیڈیا دے جاتے ہیں آپ نوٹنگ کر رہے ہو سو دیکھ کہ مجھے یہاں پہ لکھنے کی ابھی زورت ہے نہیں تو میں آئیڈیا بھی دیتے جاؤں گا نوٹنگ شیئر کیپٹل میں کیا آتا ہے ایکوٹی شیئر پرپین شیئر آپ کا یہ سارا ریزر وین سرپلس میں کیا آتا ہے سر ریزر وین سرپلس میں جنرل ریزر کیپٹل ریزر دی آر آر سی آر آر یہ سب شیئر وارنٹ کیا ہوتا ہے سمجھانا ہے شیئر اپلیکیشن منی پینڈنگ ورگلی کلاس میں ہم سمجھیں گے لانگ ٹرم بورنگ میں کیا ہوتا ہے بینک سے لیا لون پڑوسی سے لیا لون لمبے سمجھ کے لیے یا پھر آپ نے ڈیبینچر ایشو کیا وہ سارا لانگ ٹرم بورنگ میں کیا ہوتا ہے ادھر لانگ ٹرم بورنگ میں لمبے سمجھ کے لیے ادھار سمان خریدنا یعنی ٹریڈ پیبل میں پہلے ٹریڈ پیبل لکھ رہا تھا پھر میں نے ہٹا دیا یہاں ٹریڈ پیبل آتا ہے بارہ مہینے سے اوپر والا اس کے بعد لانگ ٹرم پرویزن میں کیا ہوتا ہے پرویزنگ کرتے ہیں ہم کسی چیز کا جیسے کی پرویزن فور ڈپریشیشن پرویزن فور ٹیکس یہ سارا جو لمبے سمجھ کے لیے ہوتا ہے سوٹ ٹرم بورنگ کیا ہوتا ہے بینک آور ڈرافٹ کیس کریڈٹ چھوٹے سمجھ کے لیے لیا لون ٹریڈ پیبل میں کریڈٹ آر بلز پیبل ادھر کرنٹ لائیویٹی میں کیا ہوتا ہے بہت ساری چیزیں آؤٹسینڈنگ آنکلیم ڈیویڈینڈ بہت ساری چیزیں آتی ہے اس کے اندر آدھر کرنٹ لائیویٹی میں تو نوٹس بنائیں گے تو دیکھیں گے سوٹ ٹرم پرویزن میں اگر پرویزن فور ٹیکس اینڈ آپ کا پرویزن فور ڈپریشیشن ایمپلوئی بینیفٹ پرویزن اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں چلیے اب ایسٹس میں پی پی میں بیلڈنگ مسینری پلانٹ فین ٹی وی جو بھی لکھنا ہے آپ جانتے ہو گھر والا سمان نہیں بیزنس والا سمان سارا آ جائے گا جو فکس ایسٹس ہے انٹینجیبال ایسٹس میں آپ کا گوڈ بل پیٹنٹ کوپی رائٹ فارمولا وہ سارا آ جائے گا کیاپٹل ورکن پروگرس اس کا کوئی جیادہ انپورٹنٹ خاص رول نہیں ہے انٹینجیبال ایسٹس انٹر ڈیبلیپنٹ سمجھاؤں گا میں نون کرنٹ انویسمنٹ جیسے آپ نے انویسمنٹ کر دیا کہیں پہ آپ کا کام ہے پروپٹی ڈیلر نہیں ہو آپ بیلڈنگ خرید کے اور اسے قرائے پر چڑھا دیتے ہو یا بیلڈنگ خرید کے مہنگا ہوتا بیس دیتے ہو تو آپ انویسٹر ہوگے بیلڈنگ کے تو یہاں بیلڈنگ بھی آ سکتا ہے تو سار یہاں کون سا بیلڈنگ ہوگا جو بزنس میں یوز ہو رہا ہے سمجھ میں آئی بات اور کیا ہو سکتا ہے کسی کمپنی کے شیئر خرید لیے کسی کمپنی کے ڈیبینچر خرید لیے ایف ڈی کروا دیا وہ سب لانگ ٹرم لون اینڈ ایڈواز میں اپنے ایمپلوئی کو پانچ سال کے لیے میں نے کرجا دے دیا کہ بھائی تاکہ وہ میرے پاس بند کے بھی رہے کام تو اس طریقے ساتھ آتا ہے کرنٹ انویسمنٹ میں بینک شوٹ ٹرم جتنے بھی ہمارے جو کی کیس میں کنورٹ ہو سکتا ہے بینک کیس مینلی شوٹ ٹرم لون اینڈ ایڈواز ایمپلوئی کو دو مہنے کا بونس دے دیا دو مہنے کا ایڈواز سیلری دے دیا ایڈر کرنٹ ایسٹ کے اندر پری بیڈ ایکسپینس وغیرہ تو یہ موٹا موٹا ایڈیا دیا ہے کہ اس میں یہ چیز آئیں گے اب اس چیز کا ہمیں ڈیٹیل ڈسکشن کرنا ہے ڈیٹیل ڈسکشن کے لیے پہلے میں نوٹ نمبر ون بتاؤں گا وہاں ساری باتیں میں لکھوں گا اور وہ باتیں آپ کو بھی لکھنی ہوگی اور اگزام میں اسی طریقے سے آپ کو لکھ کے آنا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ فٹا فٹ بیلن شیٹ اگلی کلاس کے اندر ٹارگیٹ ہوگا کہ ہمارا سارا نوٹ ختم ہو جائے اگلی کلاس میں ہم وہی چیز نوٹ کے اندر ڈالیں گے فوکس رکھیں گے جو کی کوشن آئے گا اس کے بیسے سے ٹھیک ہے نا پٹا پٹ نوٹ کریے اب جس بچے کا ڈاؤٹ ہے لائیو کلاس میں پٹا پٹ پوچھئے آپ